امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے سابق امیر جماعت اسلامی مرہوم سید منور حسن کی رہائشگاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سید منور حسن نے عوام کی جد و جہد کے لیے کوشش کی وہ حق و انسان اور کردار کے غازی تھے منور حسن پاکستان کو صحیح معنی میں اسلامی ریاست دیکھنا چاہتے تھے اور انہوں نے ملک کی فلاو بہبود کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی انہوں نے نہ اپنے لیے کچھ سوچا اور نہ اولاد کے لیے صرف ملک اور اسلامی نظام کے لیے کوشاں رہے سراجلک کا مزید کہنا تھا کہ منور حسن نے ملک میں عامریت کے خلاف چلنے والی تحریکوں میں بھرپور حصہ لیا وہ ایک نظریاتی آدمی تھے اور نظریاتی آدمی کبھی مرتے نہیں اس وقت وہ عالم اسلام کو لیڈ کر رہے تھے وہ ایک نظریاتی اور فکری راہ نما بیتے اور انہوں نے اس ملک میں ایک طویل جدو جہد کی ہے اسلامی نظام کے لیے بھی اور اس ملک عوام کی جمبوری حقوق کے لیے بھی سید منور حسن صاحب ایک نظریہ کا ایک فکر کا ایک جہدہ مسلسل کا نام ہے اور ان کی یہی تمنا تھی کہ اس ملک کو ایک پدا ہی اسلامی ریاست بنایا جائے ایمکو ایم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کی تازیت کے لیے ان کی رہجگاہ پہنچے اس دوران میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منور حسن ایک سیاسی و نظریاتی انسان تھے انہوں نے صحیح معنی میں پاکستان کی سیاست کی خدمت کی تھی وہ اپنی بات دلائل سے سمجھانے کی صلاحیت رکھتے تھے فاروق ستار کا مزید کہنا تھا کہ منور حسن ایک خوددار آدمی اور اپنی نظریات پر ڈڑ جانے والے انسان تھے پاکستان کی پارلیمانی اور جمہوری سیاست کا ایک بہت بڑا نام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی سیاست جس سے میرا یا کسی کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کا احترام ان کی عزت اور ان کی قدر جو لوگوں کے دلوں میں ہیں سیاسی کارکنوں کے دلوں میں ہیں چاہے ان کا تعلق کسی نظریہ سے ہو کسی جماعت سے ہو جو سب سے بڑا ان کا احساس آتا کہ انہوں نے پوری زندگی نظریاتی سیاست کی انیس سو ساٹھ میں طلبہ سیاست سے جو اپنے خدمات کے سلسلے کا آغاز کیا تو جب تک ان کی سانس تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نظریاتی کارکن کے طور پر انہوں نے کام کیا ہے اور ہمارے دل میں ان کی بڑی خدر ہے اور بڑی عزت ہے ان کی سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کی نماز جنازہ ہفتے کے روز بعد نماز زہر نازمہ بعد عیدگا گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی نماز جنازہ کے موقع پر احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ تمام ایسو پیس کا بھی خیال رکھا جائے گا جبکہ مرہوم کی تدفین سخی حسن قبرستان میں پروفیسر عبدالغفور احمد کی قبر کے اہتے میں کی جائے گی کیمرمن محسن شبیر کے ساتھ ازر زیدی سچل نیوز کراچی